آپ یہ فرمائیں کہ سیند اسمبلی کے سپیکر آغا سراج دورانی کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ اور ایک اور انکاری بھی ان کے خلاف چل رہی تھی وہ کی محکمہ بندیات میں تقریباً کوئی ان کے جلدی وزیر بندیات رہے تو اس وقت سے کوئی ہزاروں کی تعداد میں اس وقت تک جو فیدر سامنے آیا ہے وہ ہے بارہ ہزار افراد کی جالی بھرکیاں کی گئیں دو ہزار گیرہ دو ہزار بارہ اور مختلف ادوار میں بارہ ہزار سے زائر افراد کو جالی دستا وزاد سے جالی طریقے سے بھرکی کی گئی تو اس کیس کی پہنے جو ہے وہ انکاری کر رہا تھا محکمہ انٹی کررکشن چن تو جب یہ انکاری انتہائی حتمی مرلے پر پہنچنے لگی اور بہت زیادہ شواہد ملے تو آغا سراج دورانی صاحب کے سیکر تھے تو انہوں نے چیئرمن انٹی کررکشن تک دباؤ ڈالوا کے انکاری کو بند کروا دیا تھا اور یہاں پر ایک حرام کن چیز میں آپ کو اور بھی بتا دا چلوں کہ سنڈی سنڈی بیلنگ میں یا وہاں پر جو بھی تعمیرہ کی کام ہوا تھا وہاں پر اس میں تقریبا نو فرمز ایسی تھی جو برائے راست کسی نگ کی طریقے سے منی لانڈنگ میں ملویس پائی گئی تھی تو اسپیشلی ان نو فرمز کو انہوں نے کانٹریکٹ دیئے اور جہاں تک اس وقت تک جو ایسی تعمیر سے بتا دی گیا جو ارضوں روپرے کی ترکشن ہوئی ہے وہ ملویس کی منی لانڈنگ کی گئی ہے نواز صاحب یہ بھی فرمائیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے سینڈے کے اندر پیورس پارٹی کی چونکہ حکومت ہے ان کے عراقین نے کہا کہ یہ بہت غلط بات ہوئی کہ کسی بھی سپیکر کو پاکستان کے اندر گرفتار کر لیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی غلط بات ہوئی ہے مسئلہ یہ کہ قانون سے تو کوئی مبارا نہیں ہے قانون سے کوئی بھی نہیں ہے اگر وہ اسپیکر ہو یا چیز انسر ہو یا کوئی بھی ہاں لیکن البتہ اس سے تو پروچیزر ضرور ہوتے ہیں اگر آپ حالی ایک انٹی اے کو بھی عرض کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پہلے سپیکر کو انٹی میٹ کرنا پڑتا ہے اور اس سے جلد لی جاتے ہیں اس کے بعد آپ کسی انٹی اے کو گرفتار کر سکتے ہیں پاکستان جی تو سپیکر کا معاملہ تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لئے شاید گورنر سے اجارت لی جئی ہو یا ہو سکتا ہے کہ پرامنسٹر سے اچھا اس میں نواز صاحب ایک بات اور بھی فرمائیں ساتھ ساتھ کے آسفر زداری نے کہا ہے کہ اب تاریک انصاف کو ڈھیل نہیں دی جائے گی تو پیپس پارٹی کیا کر سکتی ہے تاریک انصاف کے خلاف پاکستان پیپس پارٹی سب محدود ہو گئی ہے صرف سندھ تک اور سندھ میں دھی جو دیولپمنٹ کے نام پر جس میں کررکشن ہوئی ہے اس کے لتیجے میں سندھ میں دھی کوئی موچر آواز اس میں والی مجھے دکھائی نہیں دے رہی اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کا عام انتخابات میں اگر خود پیپس پارٹی دیل نہ کرتی تو شایر چندھ کی حکومت بھی اسے نہ ملتی تو اس لیے سچویشن کچھ ایسی ہے کہ پیپس پارٹی اگر نواز شریف کے ساتھ مل جاتے ہیں تی ایم ایم کے ساتھ مل جاتے ہیں یا جو دیگر اپورشن جمعاتے ہیں ایک ساتھ ایک پیس جائے جاتے ہیں پھر تو پیٹی آئی حکومت کو ٹھیک ہو سکتا ہے چلیں نواز شریف آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا